دوستو ظاہر سی بات ہے کہ کھانا ہم زندہ رہنے کے لئے کھاتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے عجیب اور خطرناک کھانے کی چیزیں دکھاؤں گا جو ہماری جان لے سکتی ہیں پفر فش دوستو یہ مشلی جپان میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے وہاں اسے فگو کہتے ہیں پفر فش بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے یہ مشلی چالیس ہزار روپے کلو تک ملتی ہے لیکن اس مشلی کو کھا کر انسان کی جان جا سکتی ہے پفر فش میں ایک انتہائی خطرناک زہر ہوتا ہے اس زہر کا نام کیٹرڈو ٹاکسن ہے یہ زہر اتنا خطرناک ہے کہ ایک مشلی تیس لوگوں کی جان لے سکتی ہے یہ زہر سائنائٹ سے بھی بارہ سو گناہ زیادہ زہریلا ہوتا ہے اسی لئے پفر فش کو کاٹتے ہوئے شیف کو بہت دہان سے اس کا زہر نکالنا پڑتا ہے یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ جاپان میں کچھ ٹرین شیف ہی یہ کام کر سکتے ہیں یعنی یہ مشلی کھانے والا دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ شیف اس کا زہر ٹھیک سے نکال لے ورنہ یہ مشلی کچھ سیکنڈز میں ہی انسان کی جان لے سکتی ہے کیرولائنا ریپر دوستو یہ دنیا کی تیز ترین مرچ ہے کیرولائنا ریپر کو امریکہ میں اگایا جاتا ہے ویسے تو یہ مرچ کھانے سے نارملی انسان کی جان نہیں جاتی لیکن یہ مرچ اتنی زیادہ تیز ہے کہ اس کی اوورڈوس کسی بھی انسان کی جان لے سکتی ہے یہ مرچ کھانے سے انسان کی باڈی کانپنا شروع ہو سکتی ہے اور اکثر لوگوں کی اسی وقت طبیعت خراب ہو جاتی ہے دوستو اس مرچ کو کھانے کے بقاعدہ کامپیٹیشنز ہوتے ہیں اور لوگ اپنی جان پر کھیل کر ان مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اس مرچ کو چٹنی اور سوسز میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کی مقدار یعنی کونٹیٹی بہت کم رکھی جاتی ہے اس مرچ کے سنیکس بھی بنائے جاتے ہیں کچھ مہینے پہلے ایک چیلنج شروع ہوا تھا جس میں لوگوں کو اس مرچ سے بنا ہوا صرف ایک چپ کھانا تھا دوستو یہ چیلنج بچوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھا اور ان کے میدے کو خراب کر سکتا تھا کازو مرزو چیز دوستو یہ چیز آپ کو اٹلی کے ایک جزیرے سرڈینیا میں ملے گی اس کو دنیا کی خطرناک ترین چیز کہا جاتا ہے اس کی وجہ اس چیز میں موجود کیڑے ہوتے ہیں دوستو یہ چیز بکری کے دودھ سے بنائی جاتی ہے اور پھر ایک خاص قسم کی مکھی کو اس چیز پر چھوڑ دیا جاتا ہے اس مکھی کو چیز فلائے کہتے ہیں یہ مکھی اس چیز کے اندر انڈے دیتی ہے اگلے دو تین مہینوں تک ان انڈوں سے کیڑے نکلتے ہیں جو چیز میں ہر طرف پھیل جاتے ہیں اور چیز کو کھاتے رہتے ہیں اور کھا کھا کر اس چیز کو نرم اور کریمی بنا دیتے ہیں دوستو یہ چیز کھانا بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ میگٹس انسان کی آتڑیوں یعنی انٹسٹائنز میں گھس کر انسان کو مار سکتے ہیں لیکن پھر بھی اٹلی کے اس جزیرے پر لوگ اس کیڑوں سے بھری ہوئی چیز کو بہت شاک سے کھاتے ہیں ایکی فروٹ دوستو ملیے دنیا کے سب سے خطرناک پھل سے یہ پھل جمیکہ میں اکتا ہے یہ پھل اتنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں اس پر پابندی لگی ہوئی ہے ایکی فروٹ کو اگر درخ سے تھوڑا سا بھی کچھا اتار لیا جائے تو یہ جان لیوہ بن جاتا ہے یہ انسان کو کومہ میں لے جا سکتا ہے اور انسان کے جگر پر بھی اٹیک کر سکتا ہے اس پھل کو کھانے کے بعد انسان کو شدید وومٹنگ بھی شروع ہو سکتی ہے جمیکہ میں اس کو بہت شاک سے کھایا جاتا ہے لوگ اس کو کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس پھل کو بہت دھیان سے استعمال کرنا ہوتا ہے ایسے کئی کیسے سامنے آ چکے ہیں جن میں لوگ اس پھل کو کھانے کے بعد شدید بیمار ہو گئے تھے لائیو آکٹوپس دوستو آکٹوپس ایک سمندری جانور ہے اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آکٹوپس کو زندہ کھا جاتے ہیں زندہ آکٹوپس کو ساؤتھ کوریا اور جپان میں بہت شاک سے کھایا جاتا ہے آکٹوپس ابھی زندہ ہوتا ہے اور اس پر آئل اور سوس گرا کر لوگ اس کو کھا لیتے ہیں لیکن دوستو یہ انسان کی جان لے سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کو زندہ کھا جانا ہی بہت عجیب بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آکٹوپس انسان کے اندر جا کر انسان کے گلے کو چوک کر سکتا ہے کیونکہ یہ ابھی زندہ ہوتا ہے اپریل دوہزار دس میں ساؤتھ کوریا میں ایک عورت کی اسی طرح موت ہو گئی تھی اسی لیے اس کو زندہ کھا جانا انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور آخر میں بات کرتے ہیں سڑی ہوئی شارک کی دوستو آئسلنڈ میں سڑی ہوئی شارک بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اسے وہاں حکال کہتے ہیں دوستو شارک کا گوشت ویسے ہی زہریلہ ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے اسی لیے آئسلنڈ میں لوگ شارک کے گوشت کو کئی مہینوں تک زمین میں دبا دیتے ہیں اور جب اس کو نکالا جاتا ہے تو اس سڑے ہوئے گوشت کی سمیل اتنی زیادہ خراب ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی ناک پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے اس کے گوشت کو بہت دھیان سے استعمال کیا جاتا ہے ورنہ یہ انسان کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے اس کے گوشت کو کھانا نہ صرف خطرناک ہے بلکہ اس کی سمیل کو برداشت کرنا بھی آسان کام نہیں ہے